موسیقی تو آپ جیو تھرمل کی اینجی کا تو آپ کا ہم پتا چلیا کہ وہاں سے کیسے کہاں سے بنتی ہے اور اس کے اوپر کیا کیا دیکھ سکتے ہیں اس کو تو وہ جو دیکھ سکتے ہیں اسے ہمیں دلچسپی نہیں ہے وہ صرف ٹوریسٹ روگارہ کے لیے جا کے وہاں پہ کڑے ہو کے دیکھیں کہ اول فیت فل کتنی کتنی ایسے کے بعد نکلتا ہے تو وہ صرف ٹوریزم کی حد تک کہ وہ صحیح ہے لیکن منگو پیر میں جا کے آپ پیرد ہو سکتے ہیں اپنا جسم صاف کر سکتے ہیں لیکن اسے انرجی ابھی بنانے کا تصور نہیں تھا تو اس کو اب انرجی کیسے بنائیں گے یہ جو یہ سارا سیکشن جو ہے یہ اسی کے اوپر ہے کہ جیو تھرمل انرجی کو لے کے اس کو کنورٹ کیسے کیا جائے تو وہ جو آخری سٹیپ ہے وہ تو ہم نے کئی دفعہ اس کی بارے میں بات کر لی کہ اگر سٹیم بن گئی تو پھر تو ٹربائن چل گیا پھر تو الیکٹریسٹی بن گئی وہ سٹیم تک کے بعد جو کیسے وہاں پہنچیں گے کیسے تو یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اوپری سطح پہ اتنا ٹیمپرچر نہیں ہوتا کہ اس سے سٹیم بن جائے نیچے یقیناً سٹیم بن گیا ہے جب ہی تو وہ گیزر جو آتے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پہ آتی ہیں نیچے ٹیمپرچر تو بہت زیادہ ہوتا ہے نیچے ٹیمپرچر تو اگر زیادہ نیچے چلے گئے تو وہ تو ہزار ڈگری تک کے بھی پہنچ سکتا ہے لیکن ہزار ڈگری تک نا پہنچ ہے صرف سو سے اوپر تھوڑا تا چلے آئیں دو سو تک کے چلے آئیں تو وہ بھی ٹیمپرچر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں اس سے کام لیا جا سکتا ہے تو یہ نیچے سے دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ جو رائٹ جو ایروز اوپر آ رہے ہیں وہ وہی نیچے سے جو ہیٹ ہے وہ آ رہی ہے اوپر پانی کے ذریعے وہ گرم پانی ہے جو جس کا ٹیمپرچر چونکہ نیچے پریشر بہت سیادہ ہوتا ہے تو اس وقت تک کہ وہ بوائل نہیں ہوتا وہ ٹیمپرچر چار سو ڈگری تک بھی پہنچ جاتا ہے وہ پانی کا پانی ہی رہتا ہے اس وقت تک کہ تو وہ لال رنگ میں جو پانی ہے وہ بلکل گرم پانی ہے اس کو اوپر لائیں اور اس کو اگر پریشر اس پہ کم کر دینا تو ایک دم سے وہ سٹیم بن جاتی آٹومیٹکلی خود کچھ نہیں کرنا پڑتا یہ بڑی مزیقی بات ہے طرف پانی آیا پانی کا ٹیمپرچر جو ہے وہ چار سو ڈگری ہے تین سو ڈگری ہے اس کو اگر ذرا سا بھی اس میں پریشر ریلیس کریں گے نا نیچے سے بہت پریشر سے آیا ہے اوپر ذرا سا بھی پریشر ریلیس کریں گے تو ایک دم سے سٹیم بن جائے گی اور ایسی ویسی سٹیم نہیں یہ سو ڈگری والی سٹیم نہیں ہے یہ چار سو ڈگری والی سٹیم ہے اب یہ چار سو ڈگری والی سٹیم ہے اس میں یہ وہی اسٹیم ہے جو بوائلرز والے بناتے ہیں بوائلرز میں چار سو ڈگری ہوتی ہے تو وہ اسی ٹیمپریچر پر زمین سے علم یہاں آپ کو خود بخود دے رہا ہے تو وہ لے کے آپ اس سے ٹربائن چلائیں ٹربائن چلنے کے بعد اب یہ آپ کو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈینائمکس کا تو پتہ ہی ہے کہ جتنی اینرڈی نیچے سے آئی ہے وہ ساری ساری کنورٹ نہیں ہوگی کچھ بھی ساتیس چالیس پہتالیس پیس تک کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد جو باقی اینرڈی ہے وہ کہاں جائے گی وہ جو آپ نے وہ دیکھے نا رائٹ ہنڈ سائیڈ کی اوپر جو سٹیم جت سے نکل رہی ہے وہ وہ ہیں جو ہیٹ ایکسچینجر ہیں کہ جو باقی جو سٹیم بچی ہے اس کو کسی طریقے سے باہر نکالا جائے پھر جو پانی بچا ہے وہ پانی پانی کا پانی ہوا ہے ریگولر پانی ٹنڈا پانی ٹنڈا تو نہیں ہوتا اتنا لیکن پھر بھی چار سو ڈگری والا پانی نہیں ہے وہ چالیس پچاس ڈگری والا پانی ہے اس کو پھر لیا کے دوبارہ نیچے چھوڑ دیتے ہیں تو تاکہ وہ پراسس جا ہے وہ مستقل چلتا رہے ضروری نہیں ہے کہ چھوڑیں لیکن بہتر یہ ہے کہ چھوڑ دیں کیونکہ اگر ایک لیمیٹڈ اماؤنٹ پانی اس جگہ پہ ہو اور اب مستقل اس کو ایکسٹریکٹ کریں گے تو ممکن ہے کہ ایک جگہ جا کے پانی ختم ہو جائے پھر وہ بارش کا انتظار ہوگا کہ بارش ہوگی پانی دوبارہ بھرے گا تو پھر کام دوبارہ شروع ہوگا لیکن اگر اس کو واپس ڈالیں پانی تو وہی پانی سرکولیٹ کرتا رہے گا تو یہ ایک بڑی بہت آسان سی چیز ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف کچھ جگہ ہیں دنیا میں جہاں پہ اتنی اینرڈی موجود ہے دمین کے اندر کہ اس کو ٹیپ کیا جا سکے تو وہ بہت ہی سپیسیفک جگہ ہیں ہر جگہ جا کے مطبع اگر آپ جائیں گے جی لاہور میں استخدام کا پلانٹ لگا جائے لگا سکتے ہیں نیچے جائیں گے تو ستر ڈگری تک کی ٹیمپرچر مل سکتا ہے بس اس سے زیادہ نہیں اس پہ پھر پانی بوائل نہیں ہو سکتا پھر وہ اممونیا وغیرہ کا پلانٹ لگانا پڑتا ہے تو وہ بہت ہی ایکنومیکلی نان فیسیبل ہو جاتا ہے تو اس وئے سے یہاں پہ نہیں لگا سکتے جہاں یہ جیو تھرمل پروسسز ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ یہ دیکھیں میں آپ کو چار سو ڈگری سنٹی گریٹ تک کا بتایا تھا سیون ہنڈڈ ڈگری فارن ہائٹ تک کے بھی پہنچ جاتا ہے تو یہ کافی اس کی وہ رینج ہوتی ہے ٹیمپرچر کی جہاں پہ جہاں سے یہ ایکسٹیک کیا جا سکتا یہ ایک دیکھیں جہاں پہ پانی نکالنے کے لئے اس کو ڈرل کیا جا رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ وہ ہیٹ ایکسجینر ہے جہاں سے وہ ساری ایکسس ہیٹ ہے وہ نکال دی جا رہی ہے اور اس کے جو ٹربائن ہوتے ہیں اگین وہ کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے ہم نے کتنے سارے ٹربائن ابھی تک دیکھ لیا کول فائر ٹربائن ہائیڈرو الیکٹر ٹربائن وینڈ ٹربائن ساری چیزیں اس میں سب چیزیں وہی ہوتی ہیں جو ان کے پاس ہوتی ہیں اور پانے والی ٹربائن سے تو ہمیں بہت پرانی واقفیت ہے اسٹیم ٹربائن سے تو ہماری بہت پرانی واقفیت ہے جو کول سے جو چلتے ہیں وہ کول سے سٹیم بناتے ہیں اسٹیم سے پہ ٹربائن بنتی ہے یہاں تو ہمیں نیچرلی سٹیم مل گئی اسے ہم نے ٹربائن چلا لیا تو سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں آگیا یہ ٹربائن ہوتے ہیں جو جیو تھرمل میں ہوتے ہیں اب یہ امریکہ میں دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے نا یہ اس پارٹ کا اس رنگ کا پارٹ ہے پیسیفک رنگ کا جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا یہاں پہ وہ ماؤنٹنز ہیں راکی ماؤنٹنز ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جہاں پہ لال نظر آنا ہے سب ماؤنٹنز ہیں ماؤنٹنز کا مطلب یہ جیسے پہلے میں نے بتایا تھے ایک دو پلیٹ ہیں پیسیفک پلیٹ اور نورت امریکن پلیٹ وہ انٹر ایکٹ کر رہی ہیں اس کے جب وہ لڑے تو وہ پوری اوپر سے پہاڑی آگی زبردست قسم کی تو اسی جگہ پہ آپ دیکھیں زیادہ زیادہ جو آپ کو ملے گی انرجی وہاں پہ ملے گی تو وہاں پہ یہ جو بھی میں نے آپ کو دو تین بتائی پلانٹس کی تصویریں دکھائیں تھی وہ انہی جو ریڈ علاقہ ہے نا جس میں دیکھا ہے اس تصویر میں دیکھا ہے تو اس کے اندر وہی علاقہ ہے تو اس کے یقیناً بہت سارے فائدے ہیں اگر فائدے نہیں ہوتے تو ہم اس کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں یہاں پہ بلکل کلین انرجی ہے اس میں نہ کوئی کاربن ڈائوکسائیڈ کا دخل ہے نہ کوئی سلفر ڈائوکسائیڈ کا نہ نارٹس آکسائیڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا ہی کرنی تھوڑی سی اس میں تھوڑا سا وہ تھوڑا سا اس کا انوارمنٹل ایمپیکٹ ہوتا ہے لیکن وہ سیدھا ایک ٹیوب ہے جو نیچے جا رہی ہے زمین کے اندر بس اور کچھ نہیں ہے تو یہ بہت ہی انوارمنٹلی سیف ہے رینیوبل اور سسٹینیبل ہے رینیوبل اس طریقے سے کہ جو زمین کی انرجی ہے وہ تو مستقل چلتی رہ گے نا جب تک کہ آخری وقت نہ آئے آخری وقت میں تو پھر پرزے اڑ جائیں گے دنیا کے لیکن آخری وقت تک یہ چلتی رہی ہے سسٹینیبل اس وجہ سے کوئی اس کا ایکلوجیکل ایمپیکٹ نہیں ہے تو کوئی ایسا ایمپیکٹ نہیں ہے جو کہ جس کا اثر آگے جانے تک کہ آتا رہے کنٹینیویس وہ ہے یہ نہیں کہ جیسے ہوا کی طرح کبھی ہوا تیز ہوئی کبھی کم ہوئی فوٹو والٹک کی طرح نہیں ہے کہ سورج کبھی ہے کبھی نہیں ہے وہ کانسٹنٹ سورس سپلائی ہے اور اس کا مطلب یہ کہ آپ جتنے بھی اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دکھاؤں گا کہ آئیس لینڈ کی کہ وہاں کیا ہوا کتنا بڑا کارناوہ انہوں نے کیا کہ ساری ڈیپینڈنس جو باہر سے پہلے تیل آتا تھا تیل ختم کوئی ضرورت ہی نہیں تیل کی سارا اپنا گھر کے گھر بجلی بنتی ہے اور گھر کے گھر استعمال ہو جاتی ہے تو کافی ساری ایسی ریموٹ سائٹ پہ بھی لگا سکتے ہیں ریموٹ سائٹ پہ ہوتی ہیں زیادہ یہ اس قسم کی چیزیں جہاں پہ آس پاس کوئی شہر نہیں ہوتا وہاں پہ بنائیں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا وہاں سے بجلی بنا کے آپ ان کو سپلائی کر دیں جہاں پہ بھی سپلائی کرنے ہیں تو اسے ون اف دی موسٹ کلین سورسز اف اینرڈی جیو تھرمل اینرڈی بہت ساری دنیا میں جگہیں ہیں جہاں پہ انہوں نے بیو تھرمل الیکٹرسٹی پاور پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جیسے چائنا میں بھی ہے چھوٹے سے ہیں دو تین ہیں صرف بہت چھوٹے سے ہیں آئس لینڈ جو پہلی کالم میں نیچے دیکھیں وہ سب سے آج کل بہت زیادہ ہے پولٹریگال میں بھی ہے ٹرکی میں آپ کو میں نے بتایا یونائیٹڈ سٹیٹس میں بھی ہے اور جہاں جہاں نہیں ہے وہاں جہاں وہاں ڈھونڈ ہو رہی ہے کہ کہاں کہاں پتا کرے کہ کسی جگہ ایسی ملے یہ جیو تھرمل پاور پلانٹ ان کو لگا سکیں اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا آئس لینڈ کا کیس ہے نا یہ آئس لینڈ میں آئس لینڈ کا دارالخلاف ہے اس کا نام ہے ریکیوک باتی ہے کہ پولوشن کتنا ہے وہ سارا کا سارا وہ آئس لینڈ ایسے بالکل آئس لینڈ ہے اور پہاڑیاں ہیں جو ریکیوک کی بتا رہا ہوں جو شہر ہے میں گیا تھا کسی بن چھ سات سال پہلے یہاں پہ تو وہ ایک پہاڑیاں ہیں ان کے ساری اطراف میں تو ہوا چلنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے اس وجہ سے جو بھی پولوشن ہوتا ہے شہر کا وہاں ہی رہ جاتا ہے تو وہ شہر میں دو تین پاور پلانٹ کافی زیادہ پاپولیشن تو نہیں ہے لیکن بہرحال کافی پاپولیشن ہے تو ان کے لیے انہوں نے دو تین پاور پلانٹ لگایا تھے کول برننگ پاور پلانٹ اب کول برننگ پاور پلانٹ سے جتنا بھی پولوشن نکل داتا وہ سارا کا سارا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے شہر کے اندر ہی اب کیسے آدمی سانس لے اس کے اندر تو بہت ہی سب سے زیادہ خراب ہوا جو ہوتی نا وہ آئس لینڈ کی ہوا کرتی تھی کیونکہ کہیں نہیں جا سکتی تھی وہ ہوا اب یہ ہے اب انہوں نے بالکل بند کر دیا ساری کوئی 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 نہیں کوئی تیل نہیں صرف وہ تیل استعمال ہوتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہوتا ہے جو گاڑیاں چلتی ہیں اس کے اندر اب انہوں نے وہ بھی آج سے دوزار تیس کے بعد پانچ سال دوزار اٹھائیس تک کے انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی تیل سے چلنے والی گاڑیاں ہیں وہ ساری اس آئیلنڈ سے قتم صرف الیکٹرک چلیں گی یہ الیکٹرک بنے گی جیو تھرمل اینجی سے اسے بیٹری چارج ہوگی کوئی فاصل فیول کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جائے گا کتنی بڑی بات ہے نا اب یہ دیکھیں کتنی صفائی ہو گئی اس میں سارا سارا ایٹمسفیر بلکل صاف سترہ ہو گیا ہے تو اس قسم کی چیزیں لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں نمبر دیکھیں نائنٹی فائی پرشنٹ جو بیلڈنگز ہیں نا وہ صرف ساری یہ جیو تھرمل سے چلتی ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے جیو تھرمل آئسلینڈ ایسی جگہ ہے جہاں پہ بہت سارے والکینوز ہیں تو یہ ساری دنیا میں تو نہیں ہو سکتا ہے اسی کہانی اس وجہ سے یہ اس کو جیو تھرمل اینجی بہت ہی جیو گرافکلی سپیسیفک اینجی کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہے وہاں پہ بارے نیارے جہاں پہ نہیں ہے وہاں نہیں ہے اس کے لئے پھر کچھ اور چیزیں نکالنی پڑتی ہیں